السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو گائیز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے بہترین موسم خضا کے فیشن کے رجانات جو کہ ہمارے پسندیدہ ہیں ان کے مختلف ڈیزائن آپ کے پاس لارہا ہوں دیسہ کے آپ سب کو معلوم ہے کہ دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں موسم آخر کار ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے اور ٹرینڈر جو نے بعض اپتہ طور پر اپنا موسم خضا کا مجموعہ جاری کر دیا ہے یہ بعض اپتہ طور پر موسم خضا ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ موسم خضا کے تازہ ترین فیشن کے رجانات اور ترزوں کے ساتھ اپنے لباس اور علماری کو بنانے کا وقت ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں زوال کے فیشن سے زیادہ پسند ہیں آرام دے سویٹر بوٹ کے نیر جہنات تہداری کے تمام مواقع یہ آپ کی علماری کو تازہ کرنے اور پسندیدہ پنٹریسٹ کے لائک موسم خضا کے لباس کے ایڈیاز کو عزمانے کا بہترین موسم ہے اور ہمیں کام کے لئے بہترین انداز مل گئے ہیں زیل میں ہم ٹو ہینڈ ہٹی تھیری کے موسم خضا کے فیشن کے تمام رجانات کو توڑ رہے ہیں سب سے خوبصورت بیرونی لباس سے لے کر ان جوتوں تک جو ہم پورے موسم میں پہنتے جا رہے ہیں لہذا آرامدے ہو جائیں اور خضا کے رجانات اور طرزوں کے لئے اسکرول کرتے رہیں جن کے لئے ہم فی الحال گر رہے ہیں گرین ویننگ شو کے پروڈیکس کے انتخاب کو کمیونٹی پہ ذریعہ تیار کیا موسم خضا دو ہزار تیس میں کون سے رنگ رجانات میں ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں دو ہزار تیس کے موسم خضا میں ایک رنگ سب سے زیادہ راج کر رہے گا امیر چیری سرخ اس موسم میں ہر جگہ اس جمکدار اور جیلی رنگ کو دیکھنے کے لئے تیار ہوں سویٹر سے لے کر حیلون تک حتی کے جوتے تک یہ موسم خضا کے فیشن کے عام خموش رنگوں کے مقابلے میں دوانائی کا ایک پھٹ ہے اور یہ ہماری خضا کی خیرداری کی فرست میں نمبر ایک رجان ہے اس طرح کے بولڈ انداز میں دہتی چاندی کا رجان دو ہزار تیس کے موسم خضا میں بھی برقرار ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنی عالماری میں کچھ چمکدار انداز شامل نہیں کیے ہیں تو اب آپ کا موقع ہے اگر آپ اس سال اپنے فال آوٹفٹ ایڈیاز کے ساتھ کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو یہ بہترین رنگ ہے سیپٹرم کے دوسرے سیرے پر کلاسک اور لازوار رنگ بھی دو ہزار تیس کے موسم خضا کا فیشن کے لئے ٹرینڈ کر رہے ہیں سوچیں سیاہ بہریہ نیلا ہونٹ برون اور زیتون سوز برحال آپ کو سرخ اور چاندی کے ان چمکدار پاپس کے ساتھ جوڑنے کے لئے کچھ زیادہ ہی کم اہمیت کی ضرورت ہے موسم خضا دو ہزار تیس کے فیشن کے رجحانات پچھلے سالوں سے کیسے مختلف ہیں اگر موسم خضا کا فیشن عام طور پر آرامدے سویٹروں آرامدے لیکنگیس اور کلاسک جین جیکس کی تصویر بناتا ہے موسم خضا دو ہزار تیس میں ہم مزید پینات کیٹو کڑوں کو ٹرین چیٹ میں داخل ہوتے دیکھ رہے ہیں ہمیں غلط نہ سمجھے وہ تمام فال کلاسک اب بھی اسٹائل پر ہیں نیچے درجے کی بنیادی باتوں کے فیشن کا رجنات دیکھیں اور اس سیزن میں ہمارے زیادہ تر لباس ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ گلمور گرز ایپیسوڈ سے سیدھے بہر نکلے ہوں لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بھی ذہن شین کر لیں کہ آپ کس طرح کا لباس پہنا پسند کرتے ہیں آپ رنگوں کے بورڈ پاپس غیر متوقع تفصیلات اور گزشتہ برسوں کے چند موسم خیزہ کے فیشن کو رجنات کی واپسی کی بھی متوقع کر سکتے ہیں ہیلو موسم خیزہ دو حضرت تیس آپ کے لئے بہت سے پسند دیدہ خیلات کے انداز اور رجنات کو بھی واپس لا رہا ہے لیکن ایک جدید موڑ کے ساتھ پریپی مل بوسات بیک ٹو سکول سیزن کے دوران ہمیشہ واپسی کریں گے لیکن اس سال ٹرینڈ کو ایک تھنڈی لڑکی کی تازہ کاری مر رہی ہے ہم اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں موسم خزان دو ہزار تیس کے لباس میں کون سے موانات مواد کا رجان ہے اگر چیکنی ٹک نٹس فیزی فیبرکس اور کلاسک ڈینم موسم خزان کے فیشن کے لیے ہمیشہ آنٹ ٹرینڈ رہیں گے کچھ آنٹ ٹرینڈ مواد ہیں جنہیں آپ اپنے دو ہزار تیس کے موسم کی علماری میں شامل کر سکتے ہیں سرہ سر کپڑے اس وقت بہت بڑے ہیں اور یہ رجانات ان سردی کے موسم خزان کے دنوں میں کچھ جل کو ننگا کرنے کا ایک تفریح طریقہ ہے لیدر اور غلط جمڑا بھی سیزن کے لیے ایک لازمی چیز ہے خاص طور پر رنگی بریکر سے متعصر سٹائل میں یہ چمڑی کی موٹو بورڈز آپ کے لئے نئے پسندیدہ موسم خزان میں ہونے والے ہیں کسی بھی موسم خزان کے لباس اور الماری کے اناصر جتنیدہ جتنیدہ ہم موسم خزان میں فیشن کے نئے رجان حد کو ازمان پسند کرتے ہیں ہم ان ضروری چیزیوں کو نہیں بھول سکتے جو آپ کے باقی لباس کو بناتے ہیں آپ کے نئے فیو ٹرین کے ساتھ جوڑا بنانے کے لئے ہماری ضروری چیزیں یہ ہیں یا خود ہی ان سب کو حلا کر رکھ دیں جینز کا ایک زبردست جوڑا فیشن کے رجحنات کو ایک طرف رکھیں جینز کا ایک جوڑا آپ کے روز مرہ کے موسم خزان کے لباس کے لئے ایک اہم چیز ہے ایک ایسی سلحیت کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنا سب سے اچھا محسوس کرے ہم فیلحال موسم خزان کے لئے سیلیچی اسٹائل کو پسند کر رہے ہیں اور یہ آرامدے سویٹر سے لے کر بلی کے بچے کے حیلس تک ہر چیز کے ساتھ ہے ٹرٹل نیک ٹاپس چکنا لگیں اور ایک وزادار ٹرٹلنگ کے ساتھ مزیدار رہیں یہ بچے متذکرہ بالا جین سے لے کر جدید میکسی اسکارڈز تک ہر چیز کے ساتھ جاتے ہیں یہاں تک کہ آپ انہیں لباس اور سویٹر کے نیچے بھی ایک انچی شکل کے لئے رکھ سکتے ہیں آگے بڑھیں اور ہر رنگ میں ایک حاصل کریں چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے چمڑے یا غلط چمڑے کے جوتے کا ایک بڑا جوڑا فوری طور پر گرنے والا لباس بنانے والا ہے وہ اس سرفرست میں کسی بھی موسم خضان کے فیشن کے رجانات کو اگلی سطح جبکہ خود ہی ایک بیان بھی دیں گے موسم خضان دو ہزار تیس کے گٹنے اٹھنے چاہ سٹائل ضروری ہے لیکن ہمیں جینز کے ساتھ جوڑا بنانے کے لیے ٹکھنوں کے پتلے جوتے بھی پسند ہیں بنے ہوئے سویٹر یہ آرام دے سویٹر کے بھی غیر گرنا نہیں ہوگا جب آپ آنگ کے ساتھ لپڑ جاتے ہیں اپنے پی ایس ایل کو گھوڑتے ہیں اور قدو کے بیچ سے لطف اندوز ہوتے ہیں اس سال ہاں پنے وسیع خضان کے سویٹر کلیکشن میں بٹن ڈاؤن کارڈ رین بھی شامل کر رہے ہیں ایک کلاسک ٹرین کوڈ جب کہ ہمارے پاس گرنے کے لئے بہت سی جیکٹس ہیں بشمول ہمارے پاس ڈرین اور چمرے کی جیکٹس یہ بہت ہلکا نہیں ہے زیادہ بھاری نہیں موسم خضان کے درمیان کے موسم کے لئے بہترین ہے ہم اس سال اپنے تمام فال کے لباسوں میں اس سیاہ رنگ کو شامل کریں گے آپ کے لباس کو مکمل کرنے کے لئے دو ہزار تئیس موسم خضان کے فیشن لوازمات کا رجحہ نہ جیسا 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 بھی کوئی بھی موسم خضان کا فیشن پر رہمی جانتا ہے کہ موسم خضان کا کوئی لباس ہر چیز کو ایک ساتھ باندھنے کے لئے کامل لوازمات کے بھی غیر مکمل نہیں ہوتا اس سے پہلے کہ ہم موسم غیر دو ہزار تئیس کے فیشن کے آلہ رجنات میں شامل ہوں ہم ان جوتوں اور لوازمات کو توڑنا چاہتے تھے جن کے ساتھ ہم انہیں پہنیں گے یہ وہ معاون اداکار ہیں اور بعض اوقات مرضی کردار جو موسم خضا میں سپارٹ لائٹ میں اپنے لہمے کے مستحکم ہیں آئیں اس میں داخل ہوں دو ہزار تئیس کے موسم خضا میں کون سے زیورات اور لوازمات کا رجحان ہے دو ہزار تئیس کے موسم خضا میں زیورات اور لوازمات کے رجحانات ایک بڑا اور جرت مندانہ تبدیلی حاصل کر رہے ہیں الویدامر سے بلنگ ہیلو چکنی بالین اور سٹیٹمنٹ بیلٹ اور بورڈ ہار آپ کے زیورات کے لباس کے خیلات کو بلند کرنے کا بہترین طریقہ ہے یہ بیان کے لازمات خود ہی بولتے ہیں ایک اور جرت مندانہ اور غیر متوقع لوازمات جو ہم اس موسم خضا میں جمع کر رہے ہیں بیان جرابوں اور ٹائٹس یہ ان بورنگ ٹکنوں کے جرابوں کو ریٹائر کرنے کا وقت ہے کیونکہ اس موسم خضا میں ہمارے موزے اور ٹائٹس دیکھنے کے لئے ہیں اور آخری لیکن کم از کم بیگ ہم اپنے موسم خضا کے لباس کو تفریحی دو ہزار تیس بیگ کے رجانات جیسے ڈینم سٹائل اور ڈیزائنر کے ساتھ جوڑا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیز مزید عملی آپشن جیسے چک ٹوس اور سیلیچی اسٹائل اگر آپ نئے کندے کی کیونٹی میں سرمایہ کاری کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں تو اس پر